السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فورد ہجاب برخے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے کوپریشن ہے عورتوں کے اوپر آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پندرہ پوائنٹس کے ذریعے ایک آلٹرنٹ انیلیسز رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ سب سے صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر ون میٹر آف فیت قرآن کے ورسز اگر آپ پڑھیں تو آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان والی عورتوں سے بات ہو رہی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ انہیں اپنی بیوٹی کو کور کرنا ہے یہ ان کے ایمان کا تقاضی ہے یہ ان کے بیلیف کا ریکوارمنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ مذہبوں میں اس بیلیف کی وجہ سے بہت سی عورتیں الگ الگ چیزیں کرتی ہیں کسی مذہب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کو شیف بھی کیا جاتا ہے عورتیں بال شیف کرتی ہیں کہیں پہ پرمنٹلی کوئی پرٹیکلر لباس پہنتی ہیں اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرمنٹ سٹیپ ہے یہ جو ہجاب ہے یہ ایک تیمپلری چیز ہے عورتیں اپنی بیوٹی عورتوں کے سامنے بتا سکتی ہیں کلوز ریلیٹیوز محرم جن سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے سامنے اپنی بیوٹی بتا سکتی ہیں لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے مرد ہیں ان کے سامنے بے پردانے بنا کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر دو جو پبلک آپسینٹی آج ہمیں دکھائی دیتی ہے جس طرح سے عوامی طور پر پبلکلی جس طرح سے کم لباس اور بے حیائی مل رہی ہے یہ ایک بہت ہی ریسنٹ فنومنہ ہے بہت ہی ریسنٹ وقت کے اندر اس طرح سے یہ چیز عام ہوئی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ نائنٹین زیرو ون کی یعنی سوہ سو سال پہلے کی ویڈیو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو بریٹش عورتیں منچسٹر میں کس طرح سے کون سا لباس پہنی ہوئی آپ کو ایسا لگے گا جسے کہ مسلم عورتیں ہیں اگر آپ گوگل میں جا کر ایک سرچ کریں ایٹین ہنڈرڈز آؤٹڈور ڈریسنگ تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو ملے گا کہ کہیں پر کیپ پہنا جاتا تھا ہیٹ پہنی جاتی تھی لانگ سکرٹس ہوتے تھے لانگ سلیو شرٹس ہوتے تھے کوئی سکاف پہنتا تھا اس طرح سے ایک طرح سے کورڈ رکھایا تھا یہ جو پبلکلی آج آپسینٹی پائی جاتی ہے بے ہی آئی پائی جاتی ہے یہ ایک طرح کا ریسنٹ فینومنہ ہے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہی لبریٹ ہوئے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ چیز میں بیٹر انڈسٹینڈنگ پریویل ہوتی تھی پوائی نمبر تین آئیے ہم مین سوال پر آتے ہیں جو لوگ ہجاب کو اپوز کرتے ہیں برخے کو اپوز کرتے ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ باڈی اگر ظاہر ہوتی ہے کوئی لیڈی کی کوئی عورت کی اگر باڈی ظاہر ہوتی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کی سوچ میں ہے کچھ نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ ایڈورٹائزنگ میں ایک پین سے لے کر گاڑی کے ٹائر سے لے کر انڈسٹریل پروڈکس تک آپ کو ایسا کیوں دیکھتا ہے کہ وہاں پہ عورتوں کا استعمال گئے جاتا ہے وہاں پہ فی میلز کھلایا جاتا ہے خاص اور آپ اس رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں کاغنیٹیف سائیکالجی میں یہ چیز ثابت شدہ ہے یہ چیز پروون ہے کہ اس طرح کی جو بے ہی آئی ہے it actually sells اس کی وجہ سے ایڈورٹیزمنٹس میں ایک سرٹن رسپانس آتا ہے فلموں کے اندر جب یہ چیز ہوتی ہے تو فلموں کو ایک سرٹن رسپانس ملتا ہے غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن انہیں ایک سرٹن رسپانس ملتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیوز جس کے اندر ایسی ویب سائٹس ہیں وہاں انہیں ایک سرٹن رسپانس آتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے تھم نیلز میں کوئی کلک بیٹ کے طور پر بھی اگر کوئی تھم نیل ویسا لگا دیا ہیتا ہے تو اس میں ایک رسپانس رہتا ہے غلط ہے یہ بات لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات تو بالکل غلط ہے اچھا آپ بتاؤ اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ انٹرنیٹ پر جو بے ہیائی بیچنے والی آپسینٹی بیچنے والی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ ویب سائٹس کے اندر پھر لوگ جا کر کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں کیوں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ویب سائٹس میں جو بزنس کیا جاتا ہے یہ غلط گندہ بزنس اس کے ٹرنوور کی سائز تقریبہ 93 بلین یوئیس دالرز یعنی کہ پونے ساتھ لاکھ کروڑ روپیہ کا سالانہ بزنس ہوتا ہے آپ بتاؤ اگر کچھ نہیں ہوتا تو ایسا کیوں ہے کہ لوگ وہاں جا کے پیسے دیتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہ سکن سے کچھ نہیں ہوتا تو why do people go and give money over there آپ اس study کو دیکھئے ثابت ہو چکا ہے کہ female beauty دیکھنے سے male brain پر اثر پڑتا ہے جس طرح سے کھانا کھانے سے ایک اثر ہوتا ہے جس طرح سے دوا پینے سے اثر ہوتا ہے یا drug سے اثر ہوتا ہے تو female beauty کو دیکھنے سے بھی ایک clear cut اثر ہوتا ہے it's hard wired into us مطلب ایک total چیز ایک اندر intrinsically fit ہے اور آپ ذرا logically سوچو اگر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تو پھر انسانی نسل کیسے continue ہوتی ہے اگر کوئی attraction ہوتا ہی نہیں تو انسانی نسل ختم ہو جاتی the human species would have ceased to exist تو let's stop arguing about this یہ چیز کے بارے میں please argument بن کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا let's stop that آگے کی بات کریں گے point number 4 اب ہم دو societies کو actually compare کریں گے انشاءاللہ ایک طرف ایک Islamic society ہے جو Islamic system of chastity میں believe کرتی ہے وہاں پر ہجاب بھی ہے financial ذمہداری عورتوں پر بالکل نہیں ہے اور segregation ہے یعنی مردوں اور عورتوں میں mixing نہیں ہے دوسری طرف ایک ایسی society ہے جو ہجاب میں نہیں believe کرتی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پر intermingling بھی ہے وہاں ہجاب نہیں ہے اور جیسا کہ ہام طور پر society میں ہوتا ہے financial ذمہداری مردوں اور عورتوں میں دونوں میں shared ہوتی ہے آپ اس barometer کو دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ایک modest society ہے جو covered ہے دوسری طرف ایک exposed society ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسی کوئی exposed society دنیا میں ہے تو ہاں ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ western nations میں عام طور پر ایک exposed culture ہی follow کیا جاتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس culture سے کیا result سامنے آ رہے ہیں exposed society میں جیسے کہ point number 3 میں ہم نے دیکھا یہ attraction جو موجود ہے وہ attraction uncontrolled چھوڑا گیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس سے کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اور کیا result مل رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھوں گے امریکہ میں 40% بچے outside marriage پیدا ہو رہے ہیں پورے کے پورے European Union کی 28 countries کا average یہ ہے کہ 40% بچے outside marriage ہو رہے ہیں UK میں ہمیں ملتا ہے 47% بچے 2012 میں outside marriage پیدا ہو رہے تھے اس کے بعد تو فگر اور آگے بڑا ہے اور آئسلینڈ میں تو 66% بچے outside marriage ہے فرانس میں 57% بچے یعنی 100 بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو 57 بچے فرانس میں outside marriage پیدا ہو رہے ہیں اب جب بچے outside marriage پیدا ہوتے ہیں بچے وہاں سے ماں کا بھی رول پیدا ہو رہے ہیں باپ کا بھی رول پیدا ہو رہے ہیں سامنے کرتے کرتے آخر میں جا کر mental disability ہو جاتی ہے point number 6 ان بچوں کا کیا ہوتا ہے birth کے time پر ہی ایسے بچوں کا وزن اکثر کم ملتا ہے کئی بار birth کے time پر بہت ساری بیماریاں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں development میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کو report سے پتا چلتا ہے ہمیں ان کا development باقی بچوں کے comparison میں poor ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو academic performances ایسے بچوں کے جو single mothers کے پاس بڑے ہوتے ہیں ایسے بچوں کے academic performances خراب ہوتے ہیں آپ کی reports پڑھ سکتے ہیں emotional طور پر behavioral طور پر ان میں stability نہیں ہوتی ہے point number 7 آپ بتاؤ اس طرح سے children being born out of marriage بچے جو شادی کا بغیر پیدا ہوتے ہیں single ماہوں کے پاس بڑے ہوتے ہیں یہ سارے trauma سے گزرتے ہیں کیا یہ system کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر روکا نہیں گیا تو آنے والے سالوں میں تو marriage کا institution ہی ختم ہو جائے گا شادی کا system ہی ختم ہو جائے گا وہ ساری countries میں سے اور وہی culture آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے export ہو کر third world countries میں developing nations کے اندر جو ان کی طرف دیکھ کر کہ انہیں idealize کرتے ہیں اور ہر چیز کو imitate کرتے ہیں کیا روکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھوں گے کہ British MPs نے protest کیا تھا 2016 میں parliament میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ measures لانا ضروری ہے تاکہ لوگ بچوں کو شادی کے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارے جو بچے جو future کی next generation ہیں جو اس طرح کے trauma سے گزرتے ہوئے بچپن گزار رہے ہیں تو وہ next generation کا کیا ہونے والا ہے آپ دیکھوں گے اسی وجہ سے امریکہ کے اندر سات tax benefits دیے جاتے ہیں married couples کو کہ آپ شادی کر کے شادی کے تحت تاکہ بچے پیدا کرو آپ کو ساتھ الگ الگ tax benefits ملیں گے UK کے اندر 230 pounds کا marriage allowance دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے تاکہ لوگ شادی کریں اور شادی کا system تاکہ باقی رہے آپ بتاؤ coronavirus COVID-19 کے spread کو روکنے کے لیے کیا کچھ measures نہیں لیے گئے lockdown ہو social distancing ہو mask ہو hands wash کرنا سارے measures کیوں لیے جاتے ہیں تاکہ وہ چیز روکی جا سکے میرا problem کا core وہ obscenity ہے اگر وہ obscenity کے problem کو ہم address نہیں کریں گے اگر ہم دیکھتے میں بھی آنکھیں بند کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا ہماری پوری society جا کر کے پوری طرح سے برباد ہو جائے گی point number 8 کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کا abortion بھی تو ہو سکتا ہے before being born اور fact یہ ہے کہ 26% ایسی been behind unmarried mothers وہ اپنی ایک ٹائپ کا murder ہے ethically ایک بالکل wrong چیز ہے جو ایک انسان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ماں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے future pregnancies میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے complications ہوتے ہیں premature delivery ہو جاتی ہے birth weight کم ہوتا ہے first few months of life میں death کے بہت high chances ہوتے ہیں ایسے بی بیز کے physical health complications آ جاتے ہیں آپ روک کے دیکھئے پڑھئے یہ آپ خود دیکھئے کہ post abortion syndrome ایک مانا ہوا syndrome ہے کہ عورتوں کو ایک ٹائپ کا mental anguish ایک ٹائپ کے بہت بڑے depression سے گزرنا پڑتا ہے abortion کرانے کے بعد point number 9 بہت سارے لوگ کہتے ہیں birth control pills ہیں یعنی یہ culture کو maintain رکھنے کے لیے birth control pills available ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے birth control pills سے کتنے سارے negative effects ہوتے ہیں کتنے سارے problems ہوتے ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں point number 10 دکھائیے دے رہا ہے کہ یہ پورے freedom کا بوجھ تو صرف عورتیں ہی اٹھائی ہوئی ہیں pregnant کون ہونے والا ہے مرد تو نہیں ہونے والا ہے عورتیں ہونے والی ہیں delivery کسے کرنی ہوگی جو بچہ child birth ہوگی اس سے کسے گزرنا ہوگا اس ماں کو ہی گزرنا ہوگا آپ دیکھئے کہ بچے کو سنبھالنا fostering کرنا دودھ پلانا feed کرنا سنبھالنا کون کرے گا almost all the time مداز ہی کرے گی اور اگر ایک single parent کا role ادا کرنا پڑا تو 80% of the time ماں ہے کر رہی اور financial responsibility آپ بتاؤ کہ جس فادر نے شادی ہی نہیں کی اس پہ کیا financial responsibility ہے اس پہ تو responsibility نہیں ہے بچہ کس کے پاس ہے ماں کے پاس ہے اس کے اوپر ہی پوری financial responsibility ہے یہاں تک کہ اس فادر کی وراست میں بچے کا inheritance کا right بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھئے medical problems ہوتے ہیں abortion میں اس سے کسے گزرنا ہوگا ماں کو گزرنا ہوگا سارے birth control pills اگر use کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر سارے negative effects ہوتے ہیں کسے آئیں گے ماں کو ہی آئیں گے یعنی آپ اگر دیکھیں یہ پورے freedom کے نام میں جو ایک system دیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں exploitation ہے کس کا عورتوں کا اور کون exploit کر رہے ہیں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اس situation کے اندر apparently تو مرد کر رہے ہیں لیکن وہ مرد جو اس طرح سے multiple relations سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی بار وہ خود depression کے شکار ہو جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ heart break کے شکار ہونے کے بعد وہ خود بہت سارے دوسرے problems میں چلے آتے ہیں جس میں زیادہ مرد جاتے ہیں جیسے alcoholism gambling وغیرہ زندگی ان کی بھی کئی بار برباد ہو جاتی ہے point number 11 شادیاں تو ہوتی ہے کم بہت سارے بچے تو outside marriage ہی bond ہو جاتے ہیں لیکن جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے آپ یہ list دیکھئے یہ world کے top 10 most divorced nations ہیں اور آپ دیکھوں گے ایک trend کیا دیکھوں گے یہ وہ nations ہیں جن میں obscenity بہت عام ہے بے ہائی عام ہے وہاں پہ بچے outside marriage بھی عام تھے اور ایک اور correlate کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ divorce rate بھی بہت زیادہ ہے Belgium میں 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 71 کا divorce ہو جاتا ہے اور USA میں آپ دیکھیں گے سب سے نیچے 10 نمبر پہ USA ہے وہاں 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 53 کا divorce ہو جاتا ہے divorce rate اتنا زیادہ کیوں ہے اس کی کئی reasons ہیں divorce کا کیا reason ہے ایسی societies میں جو اس طرح کا ایک freedom ہوتا ہے intermingling ہوتی ہے وہاں پہ بہت سارے extra marital affairs بھی ہونے لگتے ہیں اور divorce کا ایک بہت major reason infidelity ہوتی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو گیا ہے marriage کے institution کو کیا یہ چیز کو روکنا ضروری نہیں point number 12 یہ یہاں تک جو بات ہو رہی تھی یہ تو consent کے ساتھ کرنے والی بات ہو رہی تھی لیکن جہاں پر یہ attraction جو male اور female کی بیچ میں ایک natural attraction ہے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور غلط طریقے سے اور غلط جگہ پر display کیا جاتا ہے اس کا ایک بہت برا result آتا ہے اور وہ ہے rape آپ انڈیا کی پہلے report دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 33,658 cases of rape ہوئے اور یہ cases میں سے 37.6% friends online friends live in partners on the pretext of marriage یا separated husbands ان کی وجہ سے ہوئے اگر آپ امریکہ کی report دیکھیں تو ایک بالکل ہی shocking report ہے امریکہ کے اندر ہر چھے عورتوں میں سے ایک کا rape ہو چکا ہے یعنی تقریباً پونے تین کروڑ اور عورتوں کا rape ہو چکا ہے آپ خود imagine کریے کیا یہ عورتیں freedom experience کر رہی ہیں ایک بہت بڑے problem کو experience کر رہی ہیں آئیے workplaces کی بات کریں اس سروے میں آیا ہے کہ 81% عورتیں جو workplaces میں ہیں انہوں نے کسی یا تو کسی طریقے کے sexual harassment کو experience کیا 81% انڈیا کی بات ہے کہ more than 50% women professionals نے کہا کہ workplace میں sexual harassment بہت بڑھ گیا over the years point number 13 ایسے open culture کے بعد ایک اور result آتا ہے sexually transmitted diseases آپ اس report کو دیکھئے American government کے CDC Center for Diseases Control and Prevention کی report ہے اس میں آیا ہے کہ امریکہ کی 33 کروڑ population میں سے 11 کروڑ کو sexually transmitted diseases ہو چکی ہے یعنی کہ ایک open culture کے وجہ سے سارے problems کے بعد ایک اور problem یہ بھی ہے کہ اس طرح کی بیماریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے خود American government 16 billion US dollars ہر سال خرچ کرتی ہے یہ sexually transmitted diseases کو control کرنے کے لیے یعنی تقریباً ایک لاکھ سولہ ہزار کروڑ ہر سال خرچ کرے جاتے ہیں صرف اسے control کرنے کے لیے point number 14 skin cancer اور skin problems عورتوں کی skin مردوں کی skin سے different ہے آپ دیکھ سکتے ہیں melanoma cancer young عورتوں کو ہوتا ہے اور 50 years تک کی age میں بھی عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے melanoma cancer one of the most dangerous types of cancer ہے آپ خود اس ٹائپ کے کئی آرٹکل دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ عورتوں کو یہ advice دی گئی ہے کہ you should cover your face with a scarf when you travel اپنی skin کو protect کرنے کے لیے اور practically بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری cities میں عورتیں جب travel کرتی بائکس رائیڈ کرتی مرد دیکھ رہے اسے سب کی نظروں میں کم سے کم ٹھیک ٹھیک تو دیکھ نا ہے اور آپ دیکھوں گے یہ جو ایک پریشر ہوتا ہے کہ آئی شوڈ لوگ گوڈ اس کی وجہ سے آپ دیکھوں گے کئی سٹڈی سے ثابت ہوا ہے کہ عورتوں کو بہت سارے ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے بہت سارے پریشر سے گزرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ بعض عورتوں نے صرف اسی وجہ سے سوئیسائی تک کر لیا اور کئی ساری عورتیں وہ پریشر کی وجہ سے بہت مشکل زندگی گزارتی ہیں فائنلی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ میڈیا پرابگینڈا سے اپنے کم اتنا تو سمجھئے کہ ہو سکتا ہے کہ جسے یہ سارے لوگ اپنے پرابگینڈا میں کہتے ہیں یہ آؤٹڈیٹڈ سسٹم ہے یہ ظلم ہے یہ آپ ریالی ہے وہ حقیقت میں اور ایک بہت اچھا سسٹم ہے ایک بہت ہی پروٹیکٹی سسٹم ہے عورتیں اس میں پروٹیکٹی ہیں safe ہجاب اور برخہ ایکسپ کریں اسے اپوز نہ کریں اسے سپورٹ کریں شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں